بہت اچھا لگا تم فائز کی تیمارداری کے لیے آئی نے بیزی وقت پہ وقت نکال کر آنا کتنا مشکل کام ہے نا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بہن بھی کہتی ہیں اور مانتی بھی نہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے فائز کے سبھی دوست بہت اچھے ہیں اور خاص طور سلمان نے تو ہماری بہت مدد کیا ہے فائز خود بہت اچھا ہے اور اپنے ساری دوستوں کا بہت خیال رکھتا ہے ویسے آنٹی کہا ہے پلیز آپ ان سے کہیں نا تکلوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے ملنے آئی ہوں مجھ سے بیٹھ کر باتیں کر لیں اتنا کافی ہے تکلوف آلی کونسی بات ہے بس امی چائے بنا رہی ہیں میں ابھی لے کر آتا ارے آپ تو بیٹھے نا ویسے میں نے سونا تھا آپ نے اسکول چوئن کر لیا ہے ہاں کل سے ہی جانا شروع کروں کی مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سنکے آپ نے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کا فیسلہ کیا چاہے باتے ہو رہی ہیں بھیک کچھ خاص نہیں ہم تو ایسے کپشپ کرے تھے تم بیٹھو میں ذرا آپ امی کی مدد کروا کے آئی بیٹھو کیسی تبیت ہے بہتر ہو کیسی ہو ہاں میں بھی ٹھیک ہوں وہ میں نے چاہی کا منع کیا تھا پھر بھی تکرلپ میں پڑ گئے ایسے چاہے آپ کو چاہے بنانے ہاتی ہے ہاں اس میں کیا مشکل ہے دودھ پتی چینی ڈالو چاہے تیار اچھا ہاں تو اس کا مطلب کیا گئے چکن رائز اور مسالہ ہو تو بریانی بھی بن جائے گی ہاں شاید آم ویسے آپ ہی نے تو مجھے کہ دیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہمارے آپ ہی جان بھی نا کیا کیا جا سکتا ہے ان کا انہوں نے تم سے متنفر کرنے کی بہت خوشش کی اور میں نے مامو جان کو تمہارے ایکسیڈنٹ کی بارے میں بتایا وہ تمہاری خیریت پوچھنے کے لئے تمہارے گھر آنا چاہتے تھے ویسے تمہاری آپ ہی شاہ جہاں بھی ہمارے گھر سکتی ہیں اس گھر کے دروازے ان کے لئے کھلے ہیں تمہاری جاوب کا کیا ہوا ایک تن جگہ سے کال آئی تھی انٹرویو کے لئے گیا بھی تھا لیکن اس کے بعد پر یہ تھی ایکسیڈنٹ چیزیں بارہ میں نے انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی تو کوئی اس کونسی نہیں آیا کوئی بات نہیں تم کوشش کرتے رہا